بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جنون کو کی انگریج سادیا آج میں آپ کے لئے بہت زبردست سی ریسپی لائی ہوں یعنی آپ نے بہت سی دالے سبزیوں کے ساتھ کھائی ہوں گی لیکن جو آج میں ریسپی آپ کو دوں گی یقین مانے میرے گھر میں گیسٹ بھی آیا جس نے بھی کھایا سب کو بہت پسند آئی آپ بھی بنائیں یقیناً آپ کو بھی بہت پسند آئے گی تو آئیں ہم اپنی انوکھی سی پی آری سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں رحمن الرحیم ابلتے ہوئے پانی میں یہ حاف کےجی پالک ہے اس کو میں صرف تین منٹ کے لئے بوائل کروں گی پانی بلکل سادہ ہے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تو میں اس کو تین منٹ کے لئے بوائل کروں گی دوسری طرف میں نے پانی بوائل ہونے کے لئے رکھا ہے اور اس میں یہ ون ٹی سپون ہلدی آئٹ کروں گی اور اس حلدی کو میں اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دوں گی یہ میں نے ایک پاو چینے کی دال لیے اس کو میں بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی میں نے دال کو اچھے طریقے سے دھو لیا تھا اب اس کو بھی میں بوائل کروں گی اور دونوں چیزوں کو بوائل کر کے تو پھر میں آپ کو آگے لکھا دیوں رحمن الرحیم تو دیکھیں مبرس تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے پالک جو ہے بوائل ہو گیا اب اس کو میں تھنڈے پانی میں نکال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پالک کو جو ہے میں نے تھنڈے پانی میں ڈال کے اب اس کو میں نے اس میں پانی میں سے نکال لیا اب میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں مبرس دال جو ہے یہ مکمل طور پر گل چکی ہے یہ دیکھیں اس کو آپ یہ دیکھیں ہمیں اسے بہت زیادہ نہیں گلانا کہ یہ خراب ہو جائیں تو اب اس دال کا پانی جو ہے اس کو سٹرین کر لوں گی اس کے پانی کو تھوڑا سام روکیں گے کیونکہ ہم نے اس کو یوز کرنا ہے مرحمن الرحیم تو میں نے ایک کا پوائل لیا ہے یہ میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر ایک دال چینی کا ٹکڑا اور ایک میں نے بڑی الائچی لیا اس کو میں ہلکا سا اس میں کر کر آوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں یہ ون ٹیبل سکون بھر کے ادھرپ لہسن کا جردہ کا پیسٹ بگا دوں گی اس کو مکمل طور پر گلنگی سا اس کو میں نے پھوٹا ہے اس کو ہم اتنا بھونیں گے کہ اس کا اس کی سمیل خپا ہو گیا دیکھیں ویورس ادھرپ لہسن کا پیسٹ ہلکا سا پھرائے ہو گیا اس میں میں نے یہ تقریبا 3 درمیانے سے تھوڑے بڑے سائز کے ٹیماتر یا 4 درمیانے سائز کے ٹیماتر اور اس کی پیوری بنائیں اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو ہم اتنا بھونیں گے اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ٹیماتر کا پانی خوشک ہو گیا اس پوائنٹ پر میں یہ ایک درمیانے سائز کی پیاز جسے میں نے پہلے سے براؤن کر کے رکھا تھا اس میں ایڈ کر دی ہے میں نے اگر آپ کے پاس آپ نے پہلے سے براؤن نہیں کیا تو آپ اس کو ٹیماتر سے پہلے براؤن کر لیں ساتھ میں اس میں یہ سپائسز ایڈ کریں گے یہ ہے 1 ٹی سپون پیسی میرچ 1 ٹی سپون کٹی میرچ 2 ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہمیشہ زیادہ چاہتا ہے 1 ٹی سپون چاٹ کا مسالہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون زیرہ ایڈ کر دیں گے 3 ٹی سپون اور اب اس مسالے کے ساتھ ہم اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب دہتے ہیں کتنا زبرزرست مسالہ یہ بھن چکا ہے تو اب اس پوائنٹ پر میں یہ دال اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب اس دال کے اندر تھوڑا سا ہمیں پانی بھی ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس دال کو اس کے اندر 3 سے چار منع تک اچھے طریقے سے جو ہے اس کو بھونیں گے تاکہ جتنے بھی مسالے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے مکس اپ ہو جائیں تمام دال میں جو ہے مسالوں کا ٹیسٹ آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پائنٹ پر یہ میرا خاص خوشبو مسالہ جو کہ اس ریسپی کی جان ہے اور اس میں لازمی پڑے گا تو اس کا میں لنک آپ کو دوں گی آپ لازمی مسالے کو بنائیے اور اس ریسپی میں تو سپیشلی ضرور یہ استعمال کیجئے اور یہ ون ٹیبل سپون اس میں ہری میرچ کا پاورڈر یہ بھی اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو میں اچھے طریقے سے اس میں مکس اپ کروں گی یہ بہت خاص چیزیں ہیں جو کہ اس ریسپی میں لازمی ڈلتی ہیں آپ ان کو سکپ ہرگز نہیں کر سکتے یہ کسوری میں تھی یعنی کہ سوکی میں تھی یہ ون ٹیبل سپون یہ بھی اس میں ضرور ایڈ ہوگی یہ تمام مسالے مکس اپ کرنے کے بعد اب اس میں باری آتی ہے کہ یہ تمام چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں تو اب ہم اس پوائنٹ پر اس میں ڈالیں گے پالک جو کہ ہم نے پوائل کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا دردرہ سا پیسٹ بنا دیا تھا اس کو آپ ہرگز بلکل باریک نہیں کیجئے گا اس کا دردرہ سا ہی پیسٹ بنے گا اور یہ میں اب اس میں ایڈ کر دوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ان کو اچھے طریقے سے اس میں مکس اپ کر لیں تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میری ریسپیز اچھی لگنی تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کیجئے بیل آئیکن کو آل پر کر کے ضرور پرس کیا کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملیں تو دیکھیں ہم اس کو اچھے طریقے سے اس میں مکس اپ کریں گے تاکہ تمام مسالہ ڈال اور پالک جو ہے وہ یک جان ہو جائیں اور اب اس کو میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم لگاؤں گی اور اس کے بعد میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں دانوانے رہیں تو دیکھیں مرور سے زبردست سی دال پالک بن کے ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست یہ بنائے یہ دیکھیں انتہائی مزیدار یہ دال پالک بن کے ریڈی ہے آپ اس کو بنائیں یکیناً آپ کو یہ پسند آئے گا تو میں اب آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں مرور سے زبردست دال پالک بن کے ریڈی ہے آپ اس کو بنائیں یکیناً یہ آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو ویورز میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھا کیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ریسپی میں یب ایدو کہ کنา zabاز موسیقا موسیقا موسیقی